یہ جو آپ کے سامنے پہاڑی پہ نظر آ رہا ہے اس کا نام قلعہ خیبر ہے جب حضور صاحب نے یہاں پہ جماعتیں بھیجی مجہدین کی مسلمانوں کی تو یہ قلعہ جو تھا بہت مشکل ترین قلعہ تھا کیونکہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا یہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خود تشریف لے کے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کل میں جو یہ جنگ کا جھنڈا ہے جس کو علم بولتے ہیں کل ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا جو اللہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ پاک اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور کل یہ جنڈا جب میں اس کے ہاتھ میں دوں گا تو کل کے دن اللہ پاک اس کے ہاتھ پہ فتح فرمائیں گے اس کے لئے کو تمام رات صحابہ کرام دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے حصے میں یہ جنڈا نکل آئے جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے آنکھوں سے ان کے پانی آتا تھا تو انہیں بلایا گیا تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو تھا ان کے ہاتھ میں دیا اور انہیں کہا کہ تم آج آگے نکلو تو انہوں نے فرمایا کہ میری تو آنکھوں سے پانی بہر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور وہ مرض ان کا جاتا رہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے پاس آئے اور اس قلعے کا جو بڑا سپسلار تھا اس کا نام تھا مرحب وہ بہت ہی طاقتور تھا اور بہت ہی لمبے قد والا اور بہت ہی زیادہ جسیم اور بہت ہی زیادہ طاقت والا اور لڑاکا تھا تو جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی زوردار وار سے اس کے سر کے اوپر وار کیا تو تلوار کے وار اتنا زیادہ کاری تھا کہ اس کے سر پہ جو لوہے کی چادر کی بنی ہوئی خال تھا اس کو کاٹتا ہوا اس کی سر کے دو ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد قلعے میں جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے بہت جلد ہی یہ قلعہ فتح کر لیا یہاں پہ مزید میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ غزوہ خیبر محرم ساتھ ہجری مئی چھے سو اٹھائیس ایسوی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے خیبر چونکہ یہاں یہودیوں کا مرکز تھا جو تقریباً مدینہ منورہ سے ایک سو پچاس اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے درمیان اس کا فاصلہ ہے عرب کے شمال مغرب میں یہ موجود ہے یہاں پر اس وقت دوسری یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو یہودی تھے وہ یہاں پر سازشیں کیے کرتے تھے تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے یہ ہم پہ یہ غزوہ ہوا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس بہنفیس خود تشریف فرما ہوئے تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی یہاں تشریف لائے تھے اس غزوے میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً سولہ سو کے قریب تھی جبکہ یہودیوں کی تعداد دس ہزار سے زائد تھی مسلمانوں کی جانب سے سولہ شہادتیں ہوئیں اور جو یہودیوں کی طرف سے تھی تو ان کی طرف سے کثیر مالی نقصان اور ان کی کافی تعداد جو تھی ہلاک ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر یہ قلعہ تھا جس کے وجہ سے اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ یہودی اوپر تیر اندازی کرتے تھے جب مسلمان اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے تھے تو اس لئے اس کو فتح کرنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ خیبر میں اور بھی یہودیوں کے بہت سارے چھوٹ چھوٹے قلعے تھے جو بہت جلد فتح ہو گئے تھے لیکن اس قلعے کے لیے یہی مشکل تھی کہ یہاں پر جو اوپر سے وہ تیر اندازی کرتے تھے تو مسلمانوں پر اوپر سے تیروں کی بارش کر دیتے تھے جس وجہ سے مسلمانوں کو یہاں مشکل بہت پیش آ رہی تھی یہاں خیبر میں مسلمانوں نے اس سے پہلے جو تھے پانچ قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا تھا جس میں پچاس مجہدین زخمی اور ایک شہید ہوا یہودی رات کی تاریخی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب جو تھے اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے باقی دو قلعوں میں قلعہ کاموس سب سے بڑا اور بنیادی مرکز تھا یہ قلعہ کاموس ہے جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر بنا ہوا ہے چھوٹی کے اوپر اب اس کے اردگرد بار لگا دیئے اور اس کی طرف اندر جانے کا راستہ بند کر دیا گیا لیکن میں انشاءاللہ اس بار کو اوپر سے کراس کروں گا اور آپ کو اندر سے بھی چل کے یہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اور میری حصلت باقی نہ رہے کہ ہم نے اس کے لئے کوئی دکھ سے نہیں دیا اگر آپ کبھی سعودی عرب تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بخشے تو یہ مدینہ منورہ سے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ایک سو بچاس ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور یہ میں اندر اس کے جو گرل ہے پھولانگ کے اندر والی سیڈ پہ آ چکا ہوں یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس طرف کلے کی طرف آپ آنا ممنوع ہے تو اس لئے یہاں پہ کوشش کریں کہ آپ نہ آئی آئیں اگر آپ عمرے کے وزٹ پہ آئے ہیں عمرے کے اوپر آئے ہوئے ہیں یا وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو اس طرف بہتر ہے کہ نہ آئی آئیں کیونکہ یہاں پہ پولیس وغیرہ موجود ہوتی ہے جو آپ کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے خیبر اب یہ والا جو جگہ ہے یہ پرانا خیبر کہلاتی ہے جبکہ اب نیا شہر جو ہے خیبر کا وہ یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر نیا بسایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلندی کے اوپر مزید ابھی ہم مزید اوپر کی جانب چلیں گے اور وہاں سے بھی میں اس کا وزٹ آپ کو کرواتا ہوں شروع شروع میں اس قلعے کے مطالق جو میں نے آپ کو مختصر سا واقعہ بتایا ہے اس قلعے کے فتح ہونے کے حوالے سے اس پہ میں مزید یہاں پہ روشنی آپ کو ڈالتا چلوں کہ قلعہ کا حموث جو تھا وہ ان یہودیوں کا سب سے بنیادی اور بڑا مرکز تھا یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ساتھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کیلئے بھیجی تھی مگر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکے تھے پھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جنگ کا جو علم ہے وہ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے انشاءاللہ فتح عطا کرے گا یہ سن کر جو اصحاب تھے وہ خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت کل اللہ کرے ان کو نصیب ہو لیکن اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہاں ہے ان کو طلب کیا صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ جب وہاں پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہان ان کی آنکھوں میں لگایا جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا آشوب چشم ایک آنکھوں کی بیماری ہے انفیکشن ہے جس میں شدید قسم کی آنکھوں سے جو ہے پانی بہتا ہے اور انسان کو دیکھنے میں بہت دکت ہوتی ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے اس قلعے کے پاس پہنچے تو یہودیوں کا جو مشہور پہلوان تھا مرحب اس کا بھائی سب سے پہلے جو تھا مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے اس کے بعد جو تھا قلعے کا جو سب سے بڑا سپے سالار تھا مرحب وہ رجز پڑھتا ہوا میدان میں اترا مختلف اشار ہوتے تھے جو جنگ جو آمنے سامنے لڑائی سے پہلے پڑھتے تھے تو وہ پڑھتا ہوا یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اس نے ذرہ بکتر اور جو خود تھا لوہے کا بنا ہوا وہ پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا جو وہ لوہے کا خود تھا وہ درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا اس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا اس کی ہلاکت پر خوفزہ دھا ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے کے اندر گھوس گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ جو تھا وہ جس کو بیس آدمی کھولا کرتے تھے اس کو اکھار دیا اور اسے قلعے کی دروازے کی سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھوڑے سمیت اندر قلعے میں داخل ہو سکیں تو اس طرح اللہ تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو یہ عظیم شان فتح عطا فرمائی یہ اب میں قلعے کے اندرونی سائیڈ پہ بھی داخل ہو چکا ہوں ایک چھوٹا سا گیٹ ٹکڑا کھلا ہوا تھا گیٹ کا اس کے اندر سے ہوتا ہوا میں اندر آ چکا ہوں ناظرین اب یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس تاریخی قلعے کو جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فتح ہوا اور یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تشریف لائے ہوں گے اس دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس قلعے میں تشریف لائے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس قلعے کی زیارت کروا رہا ہوں یہاں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کرنے اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے دور دراز کے سفر کرتا ہوں اور اس طرح کی تاریخی مقامات کی کھوج کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی فصیل اور فصیل کی دوسری جانب کچھ درخت یہ قلعے کے کچھ جو گیٹ ہیں چھوٹ چھوٹے یا دروازے بھی ہم کو کہہ سکتے ہیں وہ ٹوٹوے ہو اندر پڑے ہیں موجود ہیں اور یہ قلعے کے کمروں کی باقیات اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے تمام کے تمام جو دیواریں ہیں بہت ساری دیواریں ٹوٹ چکی ہیں چھتیں جو ہیں گر چکی ہیں چونکہ یہ سفر میں نے اکیلا کیا ہے اس لئے مجھے ویڈیو بنانے میں دکت ہے اب میں کیمرہ رکھ کے تھوڑا سا سٹینڈ پہ ایک چھوڑا سا کلپ لہ رہا ہوں باقی اس غزوے کے نتائج کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح ہی خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے اس جنگ میں بنی نظیر کے جو سردار تھے حی بن اختب کی بیٹی یوں تھی صفیہ بھی قید ہوئیں جن کو آزاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا یہ کلیے کے اندر آپ سہن کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ پتھر بھی غالباً تحت یہاں پہ رکھے گئے ہوں تاکہ اگر کوئی فوج اوپر کی طرف کوشش کرے تو اس کو پر گرائے جا سکے ناظرین میری آج کی یہ محنت اور کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا آپ کے کمنٹس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میرا مزید حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسی ویڈیو پیش کروں اس کے ساتھ یہ آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ اللہ نگے بار